بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ فلٹریشن کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں تو آج انشاءاللہ ہم فلٹریشن کے حوالے سے بات کریں گے تو آج ہمارے پاس جو فلٹریشن کا ٹاپک ہے وہ آپ کے پاس جو نارمل فلٹریشن ہے اس میں سب سے فاسٹ ہے اور اس کے تھوہ جو ہے آپ نارملی فلٹریشن کو کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی آپ کو کوئی پریپریشن کی ضرورت نہیں ہے کوئی مزید اپریٹرز کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے جس چیز کو فلٹر کرنا ہے اس کو اس اپریٹرز میں ایڈ کرنا ہے اور ساتھ ہی آپ کچھ لمحوں میں یا جس لحاظ سے آپ کا جو لیکورڈ ہے ویسکس ہے یا تھک ہے تو اس لحاظ سے آپ اسے کیا کر سکتے ہیں فلٹریٹ کر سکتے ہیں تو آج ہمارے پاس جو ہمارا ٹاپک ہے یہاں پہ چپٹر نیبر ٹو کا ایکسپیرمنٹل ٹکنیکس ان کمیسٹری وہ ہے سنٹر گلاس کروسیبل دیکھیں جب بھی ہم کسی بھی اپریٹرز کو پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کی کمپوزیشن کا پتہ ہونا چاہیے جب ہم اس کی کمپوزیشن کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے دیکھیں ہمیں نام سے ہی واضح ہے کہ یہاں پہ سنٹر گلاس کروسیبل تو جو کروسیبل ہے یہ کس سے بنا ہے گلاس سے اب اس میں سب سے پہلے دیکھا جائے کہتا ہے ہم نے اس سے پہلے جو پڑا گوچ کروسیبل اس گوچ کروسیبل میں ہم نے پڑا تھا کہ وہ آپ کے پاس چینی کا بنا ہوا ہے اور یہ آج ہم آنے پاس کس کا بنا ہوا ہے گلاس کا ٹھیک ہے تو پہلی چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ یہ جو کروسیبل ہے یہ کس کا بنا ہے گلاس کا کمپوزیشن میں آ گیا اس کے علاوہ کہتا ہے کہتا ہے اس کے باٹم میں آپ کے پاس ایسی ڈسک لگی ہوئی ہے جو فکس ہے سیلڈ ہے کس کے ساتھ اور کیسی ہے پورس سنٹر گلاس کہ یعنی جو آپ کے پاس گوچ کروسیبل تھا اس کے باٹم میں آپ کے پاس کیا تھے پورز مگر جبکہ ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں سنٹر گلاس کروسیبل میں تو کہتا ہے اس کے باٹم میں ایک ڈسک سیلڈ ہے اور وہ پورس ہے نہ کہ اس کے باٹم میں کیا ہے پورز ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ڈسک لگی ہوئی ہے اس کے علاوہ تیسرا پوائنٹ جو ہم نے یہاں پہ ایڈ کیا کہتا ہے سنٹر گلاس کروسیبل اس بیٹر دین گوچ کروسیبل ہم اسی بات کو انشاءاللہ پروف کریں گے اپنے نیکس سلائیڈ کے اندر تو آپ کے پاس یہ جو سنٹر گلاس کروسیبل ہے یہ سب سے زیادہ کیا ہوتا ہے بیٹر ہے ایس کمپیر ٹو پریویس فلٹریشن فلٹر پیپر کے تھرو کرتے ہیں فولڈنگ آف فلٹر پیپر کے تھرو کرتے ہیں فلوٹر فلٹر پیپر کے تھرو کرتے ہیں گوچ کروسیبل کے تھرو کرتے ہیں یہ وہ تمام آپ کے پاس فیلٹریشن ہے جو اس کے لحاظ سے کیا ہے کم ہے کم جو ہے وہ آپ کے پاس ٹائم جو ہے پریپریشن کے حوالے سے ہوتی ہیں تو نیکسٹ آپ کے پاس یہاں پہ یہ آپ کے پاس سنٹر گلاس کروسیبل اب سنٹر گلاس کروسیبل میں کہتا ہے یہ جو ڈسک ہے یہ جو ڈسک ہے اس کو آپ کہتے ہیں پورس سنٹر گلاس ڈسک دیکھیں آپ کے پاس جو آپ نے کل پڑا اس میں گوچ کروسیبل کے اندر اس کے باٹم میں پورس تھے مگر اس کے باٹم میں تو ہے مگر وہاں پہ کیا ہے ڈسک لگی ہوئی ہے نہ کہ یہاں پہ آپ کے پاس پورس ہیں یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہے پورس ڈسک لگی ہوئی ہے جو کہ کیا کام دیتا ہے یہاں پہ فیلٹریشن کا کام دیتا ہے اب اس میں اڈوانٹیجیز ہم دیکھیں گے سنٹر گلاس کروسیبل کے دیکھیں آپ نے میں نے ابھی ایک بات کہی کہ جو سنٹر گلاس کروسیبل ہے اس کے اڈوانٹیجز زیادہ ہیں وہ زیادہ پریفریبل ہے ایز کمپیر ٹو گوچ کروسیبل دیکھیں ہمارے پاس یہ کروسیبل کی ٹائپس ہیں اور ہم نے کروسیبل کا کروسیبل کے ساتھ ہی کمپیریزن کرنا ہے ہم نے کروسیبل کا فلٹریشن والے پروسس سے کمپیریزن نہیں کرنا یعنی اس طرح ہو کہ یہ سنٹر گلاس ہے اور آپ کمپیریزن کروا رہے ہو کس کے ساتھ فلٹر پیپر والے اپریٹس کے ساتھ یعنی فولڈنگ آف فلٹر پیپر کے ساتھ فلوٹڈ آف فلٹر پیپر کے ساتھ اس کے ساتھ ہمارا کمپیریزن نہیں کروانا بنتا ہمارا کمپیریزن بنتا ہے یہاں پہ کس کس کے بٹوین دو کروسیبل کے درمیان میں ایک آپ کے پاس یہاں پہ سنٹر گلاس کروسیبل ہے اور دوسرا آپ کے پاس ہے گوچ کروسیبل ٹھیک ہے یہ دو آپ کے پاس جو ہیں کروسیبل ہوں گے تو سب سے پہلے جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہتا ہے جو آپ کے پاس سنٹر گلاس ہے دیکھیں یہاں پہ جو اڈوانٹیجز بتایا جا رہے ہیں یہ سنٹر گلاس کے ہیں اور اس کے جو الٹ ہوگا وہ آپ کے پاس ہوگا اس میں گوس کروسیبل میں کہتے ہیں نو ایکسٹرا پریپریشن اس نیڈڈ سنٹر گلاس کروسیبل میں کسی قسم کی آپ ایکسٹرا پریپریشن نہیں کرتے جیسا کہ آپ کے پاس یہ ہے جیسے یہ گلاس ہے آپ کے پاس اس میں آپ نے نہ ہی فلٹر پر لگانا ہے نہ ہی آپ نے اس میں سکشن پمپ لگانا ہے نہ ہی اس میں آپ کلیکٹنگ کے لیے کوئی علیہ دا سے بیکر وغیرہ رکھو گے کسی قسم کی کوئی پریپریشن اس میں نہیں ہوتی تو پہلی بات ہمیں واضح ہو گئی نو ایکسٹرا پریپریشن اس نیڈڈ دوسری چیز کہتا ہے آپ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی فلٹر پیپر یوز نہیں کرتے جبکہ آپ گوچ کروسیبل میں کیا کرتے ہو آپ کے پاس فلٹر پیپر یوز ہوتا ہے جب اس میں فلٹر پیپر کوئی یوز نہیں ہوتا تو فلٹر پیپر کے جو فائبرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ بھی ریاکشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے مگر آپ کے پاس جو دوسرے کروسیبل ہے جیسے گوچ کروسیبل ہے اس میں فلٹر پیپر یا اس بیس ٹاس میٹ استعمال کرتے ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کا جو پرادکٹ ہے وہ اس کے ساتھ ریاکشن کرتی ہے اور پروپر طور پر پیور نہیں ہو پاتی اب اس میں تھرڈ پوائنٹ جو اس کو پریفرنس دیتا ہے گوچ کروسیبل پر کہتا ہے اس کو آسانی کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں ہینڈل کیا جا سکتا ہے اس کو کیا کیا جا سکتا ہے بہ آسانی یہاں پہ ہینڈل کیا جاتا ہے کوئی کسی قسم کی جب دیکھے پہلے پوائنٹ میں ہمیں واضح ہے جب کسی قسم کا کوئی بھی ایکسٹر پریپریشن نہیں ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے اس کو ہم بہ آسانی کیا کر سکتے ہیں ہینڈل کیا جا سکتا ہے بہ آسانی اس سے کام لیا جا سکتا ہے فور پوائنٹ اور فور پوائنٹ میں کیا کہتا ہے ری ایکٹیو مٹیریلز دیکھے آپ کو پتا ہونا چاہیے ری ایکٹیو مٹیریلز ہوتے کون سے ہیں آپ نے گوچ کروسیبل میں پڑھا تو گوچ کروسیبل میں آپ نے دو ری ایکٹیو مٹیریل کہے اور دونوں آپ کے پاس کیا ہیں کنسنٹریٹڈ ہے پہلا آپ کے پاس ہے ایچ سی ایل اور دوسرا آپ کے پاس یہاں پہ جو ہے کی ایم ایم ایو فورڈ کا سلوشن ہے یہ دونوں آپ کے پاس جو سلوشن ہے یہ آپ کے پاس ری ایکٹیو کہلائے اب گوچ کروسیبل میں جب ہم انہیں دیکھتے ہیں تو یہ فلٹر پیپر کو برن کرتے ہیں جلا دیتے ہیں ٹھیک ہے جس سے بجائے یہ ہود پیور ہونے کے اس جلے ہوئے پیپر کو بھی اپنے اندر کیا کر لیتے ہیں ایڈ کر لیتے ہیں جبکہ آپ نے سنٹر گلاس کروسیبل میں یہ کہا کہ کسی قسم کی ایکسٹرا پریپریشن نہیں کرنی پڑتی جب ایکسٹرا پریپریشن نہیں کرنی پڑتی ہمارے پاس اتنا جس سنٹر گلاس کروسیبل اتنا آپ کے پاس بہتر ہے کہ آپ بغیر فلٹر پیپر رکھیں اس کو فلٹریٹ کر سکتے ہو فلٹریشن کا پروسس کر سکتے ہو تو یہاں بھی آپ کے پاس جو ری ایکٹیو مٹیریلز ہوتے ہیں جیسے ایچ سی ایل ہے اس کا کنسٹریٹر سلوشن ہے کہ ایم این او کا کنسٹریٹر سلوشن ہے کہتا ہے اس کو بہ آسانی آپ کیا کر سکتے ہو فلٹر کیا جا سکتا ہے کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو علیدہ سے تگو دو نہیں کرنی پڑے گی اسی کے اوپر آپ کا جو ہے سارا پروسس جو ہے بہ آسانی ہو جائے گا تو ہم نے ایڈوانٹیجز میں چار چیزیں پڑی کسی قسم کی کوئی ایکسٹرا پریپریشن نہیں کوئی فلٹر پیپر یوز نہیں ہو رہا اور اس کو بہ آسانی ہم کر لیتے ہیں اور ریاکٹیو مٹیریل جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بھی آپ کے پاس ریاکشن شو نہیں کرتے یعنی کہ کوئی فلٹر پیپر کو نہیں جلاتے جب فلٹر پیپر ہے ہی نہیں اس میں تو اس نے اس کے ساتھ ریاکشن نہیں کرنا اب ہمارے پاس ایک شارڈ کوئیشن آتا ہے دیکھیں ہم اس کو پڑ تو لیتے ہیں ہم جتنے بھی آپ کے پاس آپ کے پاس دیفرینشیئٹ ہوتے ہیں آپ انہیں کر تو لیتے ہو مگر آپ ایک چیز کا حیاء رکھیں وہ حیاء یہ ہے کہ جب بھی آپ دیفرینشیئٹ کریں تو جو پوائنٹ پہلے کا ہے دوسرے کے مددے مقابل ہونا چاہیے تو دوسرے کے مددے مقابل تب ہی ہوگا جب آپ اسے ٹیبل کی فارم میں لے کے آئیں جیسا کہ آپ کے پاس کیا ہے پہلا پوائنٹ اگر یہ ہے اس کی کمپوزیشن کا تو اس کے لحاظ سے دوسرے کی بھی کمپوزیشن ہونی چاہیے اور جو آپ کے پاس دیفرینشیئٹ ہے ہمیشہ اسے ٹیبل کی فارم میں لکھیں یہ اگزیمینر کے لیے کیا ہوتا ہے آسان ہوتا ہے چیک کرنا اور بہتر طریقے سے اپنے پیپر کو کیا کر سکتے ہیں سالو کر سکتے ہیں کسی قسم کی بھی آپ کو پرابلم فیس کرنی نہیں پڑتی اور ہمیشہ آپ کو وہ پوائنٹ یاد رہتے ہیں جو آپ نے پہلے میں لکھے اور اس ٹیبل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ اگر گوچ کروشیبل گوچ کروشیبل کے جو پوائنٹ ہیں ان تمام کا جو الٹ ہے وہ سارے کا سارا کیا ہوگا سنٹر گلاس کروشیبل میں ہوگا یعنی اگر آپ گوچ کروشیبل کو یاد کرتے ہیں اس کے ٹیبل کو یاد کرتے ہیں دیفرنشیٹ کے حوالے سے تو آپ سنٹر گلاس کروشیبل کے جو یاد کرنا آپ کروشیبل میں ہم نے پڑھا کمپوزیشن کیا ہے گوچ کروشیبل کی کہتے ہیں یہ کس سے بنا ہو ہے پروسلین چینی کا بنا ہو ہے جب کہ سنٹر گلاس کروشیبل کس کا بنا ہوتا ہے آپ کے پاس گلاس کا اس کے نام سے ہی ہمیں واضیہ ہو گیا کہ سنٹر گلاس کروشیبل گلاس کا بنت ہے اور یہ م سی کیوز بھی آ سکتے ہیں کمپوزیشن جو ہے م سی گوچ کروشیبل اس کی بیس میں بالکل نیچے کیا ہوتے ہیں پورز اور جب کہ آپ کے پاس سنٹر گلاس کروشیبل کے اندر اس کے باٹم میں دیکھیں بیس اور باٹم میں آپ کو فرق پتاؤ اور ہاف کے بعد آپ نیچے جو ہاف ہے اس کو دیکھتے ہیں اور آپ کے پاس کیا کہ لاتا ہے باٹم اور جو بالکل نیچے والی سرفیس ہے اسے آپ کہتے ہو بیس ٹھیک ہے تو گوچ کروشیبل کے بلکل نیچے پورز ہیں جب کہ سنٹر گلاس کروشیبل کے باٹم میں یعنی ہاف سے نیچے کیا ہو ہے ڈسک لگی ہوئی ہے اس میں بھی کیا ہیں آپ کے پاس پورز ہیں اس کے علاوہ جو گوچ کروشیبل ہے اس کی بیس میں جو پورز ہوتے ہیں اس کو کور کرنے کے لئے دو چیزیں چاہیے یا تو فلٹر پیپر ہو ٹھیک ہے یہ تمام چیزوں کو فلٹر کر دے گا اور اگر آپ رییکٹیو مٹیریل کو یوز کرتے ہو پھر آپ کو ایک میٹ یوز کرنا پڑتا ہے اس بیس ٹاس میٹ دو چیزیں آپ یہاں پہ یوز کروگے ایک تو آپ کے پاس فلٹر پیپر آگیا دوسرا آپ کے پاس آگیا اس بیس ابھی آپ نے پڑھا یہاں پہ یہ آپ پڑھتے ہیں no extra preparation no filter paper کسی قسم کا کوئی filter paper use نہیں ہوتا تو ہم نے پہلے بھی advantages پڑھ لیے کہتا filter paper اور اس بیس ٹاس میٹ ناٹ نیڈیڈ کسی قسم کوئی درورت ہمیں یہاں پہ درپیش نہیں ہوتی اس کے علاوہ یہاں پہ گاتا تھا reactive materials cannot be filtered easily دیکھیں آپ نے گوچ کرو سیبل میں پڑھا کہ جب بھی reactive material react کرتے ہیں تو filter paper کو کیا کرتے ہیں جلا دیتے ہیں اس کے ساتھ reaction کرتے ہیں جلائے نہ بھی تو اس کے ساتھ reaction ہو جاتا ہے تو اب اس میں آپ لئے بڑی آسانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے سنٹر گلاس crucible میں وہ pass out ہو جاتے اور ان کی filtration ہو جاتی اور کسی قسم کا reaction نہیں ہوتا اس کے علاوہ گوچ crucible میں آخری آپ کے پاس فائیبر of filter paper are asbestos matte may contaminate the product what is meant by contaminate reaction دینا آپ react کرنا تو جو asbestos matte ہے یا filter paper ہے اس کے اندر سے آپ جونسی بھی چیز filter کروگے وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ ری ایکٹ کر کے پھر نیچے جائے گی اور filtrate ہوگی جب کہ یہاں پہ کہتا کہتا جب یہاں پہ filter paper ہی نہیں ہے asbestos matte نہیں ہے تو پھر کسی قسم کے کوئی بھی کنٹیمینیشن کا یہاں پہ نام ہی نہیں ہوتا یعنی کسی قسم کا reaction ہوتا ہی نہیں یہاں پہ تو اس سے مراد آپ کے پاس یہ ہوا ہم یہاں پہ گوچ کروسبل کی کمپوزیشن اس کے پورز کے حوالے سے کس کے ساتھ کور کیا جاتا ہے ریکٹی material کون سے ہے اور فائبر کے ساتھ اس کا reaction ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہم نے پڑی اور یہی ہم نے سارے کا سارا اس کے الٹ جو ہے سنٹر گلاس کروسیبل میں یہاں پہ پڑھا تو یہ آپ کا دو نمبر کا شارٹ کوئسٹن ہے اس کو آپ نے ضرور یاد کرنا ہے اور چاہے اسے آپ اپنے پاس لکھ لیں نیکسٹ آپ کے پاس آگیا multiple choice question اس میں سے بھی ایک ایم سی گوز نکالا ہے اور باقی ہم نے نکال لے ہیں یہاں پہ شارٹ کوئسٹن تو سب سے پہلے کہتا ہے سنٹر گلاس سنٹر خروسیبل ہے وہ کس کا بنا ہوا ہے دیکھیں آپ نے ابھی پڑا یہ سب سے پہلے اس کی یہ یہ میڈ آف گلاس تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کیا میٹل کا بنتا ہے نہیں گلاس کا بنتا جی پلاسٹک کا نہیں بنتا اور وڈ کا بھی نہیں بنتا کیوں کیونکہ یہ کس کا بنا ہوتا ہے گلاس کا اور اس کے نام میں بھی کیا ہوتا ہے سنٹر گلاس کروسیبل ٹھیک ہے تو یہ کس سے بنا آپ کے پاس گلاس کا بنا یہاں سے دو شارٹ کوئیشن بنتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا ہے گوچ کروسیبل اور سنٹر گلاس کروسیبل یہ دو کے درمیان میں کیا کرنا ہے آپ نے فرق کرنا ہے یہ پہلا شارٹ کوئیشن اس کے علاوہ اس کے اوپر کیوں اس کو پریفرنس دی جاتی ہے پہلا ہمارا شارٹ کوئیشن جو ہے گوچ کروسیبل اور سنٹر گلاس کروسیبل کا آنسر یہ دوسرا آپ کے پاس آپ سنٹر گلاس کروسیبل کو گوچ کروسیبل کے اوپر پریفرنس کیوں دیتے آج ہم نے جو سیکھا یہاں پہ آج ہم نے یہاں پہ جو سیکھا وہ ہم نے بتایا یہاں پہ سنٹر گلاس کروسیبل کے حوالے سے تو یہ تمام چیزیں ہمیں یہ واضح کرتی ہیں کہ جیسے جیسے آپ فلٹریشن کی مارڈرٹ فارم کی طرف جاتے ہیں ویسے ویسے آپ کے پاس ہماری جان بھی چھوٹ جاتی ہے اور ہمیں ایکسٹرا پریپریشن کرنے کی بھی نہیں پڑتی تو یہ آپ کا آج کا لیکچر جو ہے وہ سنٹر گلاس کروسیبل کے اوپر بیس کرتا ہے جس میں سے آپ کے پاس ایم سی کیوز شارٹ کوئیشن وغیرہ بنتے ہیں تو آپ نے ضرور انشاءاللہ آپ کے ساتھ بتا دیا جائے گا انشاءاللہ اس کے حوالے سے آپ کے کمنٹ کا جواب دے دیا جائے گا کہ آپ کو جو سمجھ نہیں آئی آپ نے ضرور پوچھنا ہے تو نیکس لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے